اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہم محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہرلائنز دو لاہورڈ ڈولفن ٹوئنٹی ٹو کا موبائل فون چیننے والی ون فائف کی کال پر ایکشن ڈولفن ٹوئنٹی ٹو کے جوانوں نے سیف سٹی کمانڈ اینڈ کنٹرول سنٹر کے بتائے گئے حلیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے دو افراد کو گرفتار کر لیا ملزمان فیصل اور سیکندر کے قبضے سے چوری شدہ موبائل فون برامر ڈی ای جی اپریشنز رائے بابر سعید کی ہدایت پر ڈویجنل ایس پیز کا اجلاس آلہ ستہ اجلاس ڈولفن ہیڈکوارٹر والٹن میں منعکت کیا گیا سٹریٹ کرائم کی روک تھام کے لیے ڈولفن اور پی آر یو کی پیٹرولنگ میں مصبت تبدیلیہ لانے کی تجاویز دورانے ڈیوٹی پیٹرولنگ اور سنیپ چیکنگ کے حوالے سے روڈ میپ تشکیل دینے پر غور پیٹرولنگ پر مابور ٹیمیں اور سیکٹر ان چارجز ایس اچوز کے ساتھ ربطے میں رہیں گے فیصلہ آباد ڈی گلشن پورا میں بھتہ نہ دینے پر دکان دور اوپر فائلنگ کا معاملہ تھانہ جھنگ بزار پولیس نے مرکزی ملزم رانہ سہنہ کو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا ملزمان کی فائرنگ سے دس سالہ بچہ اور دکان دار زخمی ہوئے تھے سی پیو سوہیل چہدری کا پولیس کو ملزمان کے خلاف انصداد دہشتگردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کرنے کا حکم تھانہ ترخانی فیصلہ آباد نے منشیات فروش رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیے ملزمان شاہد عرف بودی اور ندیم سے دو کلو سے زائد چرس برامت مقدمات درج تھانہ چناب نگر چنیوٹ کے علاقہ کوٹ امیر شاہ میں پسند کی شادی کرنے پر لڑکی قتل گھر سے لا پتہ لڑکی کی ناش برامت ملزمان گرفتار شازیہ بی بی دختر محمد علی کچھ دنوں سے گھر سے لا پتہ تھی چناب نگر پولیس کو بزریا مخبر لڑکی کی قتل کی تلا دی گئی ملزمان نے لڑکی کو قتل کر کے ناش دریا کنارے گھڑے میں پھینک دی تھی مقتولہ کو اس کے والد محمد علی رشتہ دار ملازی ملی نے مبینہ طور پر قتل کیا ملزمان کی نشان دہی پر ناش برامت کر کے پوس میٹم کروایا جا رہا ہے حسب زابطہ کا روایہ جاری ہے ملزمان کے قبضے سے دو ہزار چار سو ساٹھ گرام چرس ایک سو سات میٹر شراب ایک رائفل اور پانچ پسٹل برامت مختلف تھانا جات میں تیز رفتاری کے پانچ غیر قانونی پیٹرول ایجنسیوں کے تین اور بجلی چوری کے چھ مقدمات درج ہوئے خانہ صدر جلال پر جٹہ گجرات پولیس کی کارروائی منشیات فروش محمد نواز ڈیڑھ کلو گرام چرس اور ناجاز اسلحہ سمیت گرفتار ڈیو پیو گجرات توصیف حیدر کی زیر قیادت منشیات فروشوں کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن جاری ہے ساہیوال پولیس کی ناجاز اسلحہ رکھنے اور منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی ملزمان یاسین اور اکمل سے پانچ ہزار بیس گرام چرس برامت ملزمان نور زمان سے ستنہ لیٹر شراب اور اللہ دیتا سے اسلحہ برامت مقدمات درج ایس ڈی پیو میہ والی عیسیٰ خیل عبداللطیف کی سربراہی میں اسے چھو تھانا چاپری محمد قازین کی کارروائی ملزمان شمسو دین سے ریوالور بتیس بور دولت خان سے کاربین برامت مقدمات درج ڈی پیو حسن حسد الوی نے اس کارروائی پر پوری ٹیم کو شاباش دی مزفرگرڈ ایسی چھو تھانا بیٹ میر ہزار خان کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی بدنامے زمانہ منشیات فروشوں جمیل اور شفکوت کو گرفتار کرتے ہوئے تین کلو گرام چرس برامت کر لی ملزمان کو گرفتار کر کے حوالات بند کر دیا گیا بہاون اگر پولیس کا اٹھالیس گھنٹوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ رہزنی چوری ڈکیتی سمی دیگر سنگین جرائم کے مقدمات میں پولیس کو مطلوب اکاون ملزمان گرفتار اشتہاریوں کی گرفتاری زلہ پولیس کے لیے بڑا چیلنج تھا پولیس نے بھارین افریقے ہمرا خطرناک اشتہاریوں کو اپنی گرفت میں لے کر قائد کر دیا ڈی پیو قدوس بیک کا کہنا ہے کہ پولیس ٹیمے جرائم کے خاتمے کے لیے جا فشانی سے اپنے فرائز انجام دے رہی ہیں بہاون اگر پولیس تھانہ مروٹ نے مویشی چور گرفتار کر لیے ملزمان کے قبضے سے اڑائی لاکھ سے زائد مویشی اور ناجاد اسلحہ برامت پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی بیسٹرک پولیس آفیسر اکارا عمر سعید ملکی ایک قیادت میں پولیس پاک فوج اور دیگر اداروں کا فلیگ مارچ فلیگ مارچ میں سٹی پیوز، تھانوں کے سچوز، ایلیٹ فورس اور ٹرافک پولیس کے افتران کی شرکت فلیگ مارچ کا مقصر لاؤ این اوڈر کو برقرار رکھنا اور وہاں ان ناس میں تحفظ کا احساس پیدا کرنا ہے چوکی تارقہ آباد فیصل آباد پولیس نے پتنگ فروش گرفتار کر لیا ملزم کے قبضے سے اکیس سو پتنگیں اور چوالیس چرخیاں اور کیمیکل ڈور برامت تھانہ پیپلز کلونی میں مقدمات درج یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپنیٹس اور خبروں کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویبسائٹ www.psca.tv موسیقی 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 موسیقی